آپ سے ہم ایک لیگل کوسٹن جو ہے یہاں پر ٹیبل کرنا چاہیں گے ہمارے سامنے اس وقت آرمی ایکٹ پاکستان آرمی ایکٹ امینڈمنٹ بل ٹوینی ٹوینی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پیش ہو چکا ہے سٹیننگ کمیٹیز نے اپروف کر دیا ہے دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے ریویو پٹیشن بھی فائل کر چکی ہے تو یہ دونوں جانب حکومت کا اپروچ کرنا پارلیمنٹ کو بھی اور عدالتوں کو بھی کیا کوئی لیگل ایسی ایمبیگویڈی ہے جو کہ حکومت کو فیس کرنی پڑے گی آگے جا کر اس معاملے کو لے کر شروع میں تو یوں احساس ہوتا تھا جیسے انہیں یقین نہیں ہم نے قوم سراسطہ اڈاپ کرنا ہے اب لگتا ہے کہ یہ بات دہشدہ تھی کہ عدالت کے فیصلے کو عمر ترابط کرتے ہوئے یہ قانون سازی ہو رہی ہے اور یہ سیاسی عمل لگتا ہے یہ عمل نہیں لگتا جیسے کہ پارلیمانی عمل ہو باہری فیصلہ ہو گیا ہے باہری ہم نے ہر بات پہ تیہ کر دیا ہے اور پارلیمان میں اس کو اپروف کرا لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی سیاسی فیصلہ ہے جس میں تمام پارٹیز نے یقجہ ہو کے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس میں بحث اس لیے نہیں کی کہ بحث کے دوران این ممکن ہے کوئی انتشارت بفت ہو جاتی یا ایسی بات ہوتی جس سے جو کمپیکٹ ہے پریٹیکل وزڈم اس میں شاید کوئی رخت اندازی نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اور اور آپوزیشن نے اس وقت اپنی فوج کو طاقتور ظاہر کرتے ہوئے دشمن کو دکھاتے ہوئے کہ ہمارا یہ ادارہ پوری قوم اس ادارے کے پیچھے ہے یہ عمل کیا اور میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھا عمل ہے